ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج جتنے بھی فریگرنس والے پلانٹ ہیں میں ان کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آج وہ پودے آپ کو دکھاؤں گا جو خوشبو کرتے ہیں اور بڑی لا جواب خوشبو ہوتی ہے تو اس میں پہلا جو پودا ہمارے پاس ہے وہ ہے سفورا یہ پرپل کلر کے فلاور کرتا ہے اور اس کی خوشبو انتاہی دلکش اور زبردست ہے تو سفورا کے پلانٹ کے جو پتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں برازیلین چیل میں اس کے پتے ملتے ہیں اور جو ہماری ٹالی ہے اس کے اندر بھی اس کی مشابت ہے تو اس طرح کا یہ سفورا کا پلانٹ جو ہے وہ آپ اس کی پہچان کر لیں آپ اس کو گھر میں لگائیں اوپر سٹک کی طرح جو ہے نا سٹا نکالتا ہے بڑا خوبصورت اور لمبا سارا ہوتا ہے اور اس کی فریگرنس بوڑی دلکش ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے آسمنتس آسمنتس کا پودا آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں اور یہ بھی بہت خوبصورت زبردست فلاور کرتا ہے اور اس کی فریگرنس جو ہے وہ دور دور تک جاتی ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پھول جو اب لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ نومبر دسمبر میں فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے جب کسی چیز پر فلاورنگ نہیں ہوتی تو تقریباً اس کی جو فلاورنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں گچھے کی شکل میں فلاور کرتا ہے اور بہت دور تک اس کی فلاورنگ کی خوشبو ہے ہوا کے ساتھ جاتی ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پھول دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا کام جو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ بے شک چھوٹے ہیں فلاور لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ انتہی دلکش اور زبردست ہے تو اس طرح کے بہت سارے جو پلانٹ ہیں جو تقریباً آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے وہ میں آپ کو دکھا رہوں اور اس کی کامپل اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں نومبر دسمبر میں بھی لیکن اس کے لئے پولیتھین کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کامپلیں نکالنا شروع کر دیئے اور اس نے اپنے فلاور بھی نکالنا شروع کر دیئے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اس نے اپنے جو بڈ بنانا شروع کر دیئے یہ اسی طرح کھلتا رہے گا اور یہ فلاور بھی کرتا رہے گا لو جی ناظرین اکرام اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جاسمین یہ سٹار جاسمین ہے ایک گرین والی جو ہوتی ہے اس میں فریگرنس ہوتی ہے جو ویریگیٹرڈ ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی اس میں ہلکی سی فریگرنس ہوتی ہے لیکن بڑے بھرکے پھول دیتا ہے اور یہ کلائم بھی کرتی ہے اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہ بھی ایک آپ جو ہے فریگرنس میں شمار کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ جو ویریگیٹرڈ ہے اس کی بلکل خوشبو نہیں ہوتی یہ بھی اس کی بھی پہچان کر لیں آپ تو جتنی بھی ورائٹی فریگرنس والی ہے یعنی کہ خوشبو والی وہ میں آپ سے متعرف کروانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک کلیکشن جو ہے وہ کرنے میں آسانی ہو کہ بھی کون کون سی چیزیں فریگرنس میں ہیں تو یہ گرین ہے بلکل اور سٹار جاسمین گرین میں جو ہے یہ خوشبو ہوتی ہے یہ بہت زبردست خوشبو کرتا ہے تو یہ بھی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور بہترین فلاور کرتا ہے تو یہ دیکھیں بڑی بڑی بیلیں ہیں اور اچھی خاصی بنی ہوئی ہیں تقریباً پانچ پانچ چھے چھے فٹ کی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں پانچ پانچ چھے چھے فٹ اس کی ہائٹ ہے اور بہت زبردست یہ کلائم بھی کرتی ہے اور ہینگ بھی کر سکتے ہیں جیسے ٹیرس پر رکھ کے آپ نیچے اس کو سیرے کی طرح ہینگ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مروہ تو اسے مرایا بھی کہتے ہیں تو اس کے جو یہ شراب بنتی ہے اور بہت خوبصورت اس کی بھی فریگرنس ہے اور زبردست فلاور کرتا ہے تو فلاور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بڑے ہلدی اور زبردست پودے ہیں لش گرین ہیں پتے بھی بلیک ہوئے ہیں بلکل کیونکہ جان میں ہیں اور اس کے بھی فلاور جو ہیں وہ میں آپ کو چیک کروانا چاہ رہا ہوں کوئی نظر نہیں آرہا مجھے لیکن اس میں بہت زبردست فلاور جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح کے فلاور یہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بڑے کیوٹ سی اور اس میں گچھوں کی شکل میں فلاور لگتے ہیں یہ بھی پورا بنچ بناتا ہے اور اس میں بہت خوشبو ہے دور دور تک خوشبو جاتی ہوا کے ساتھ اور بہت زبردست اس کی جو خوشبو ہے وہ ہوا کو مؤتر کرتی ہے تو اس طرح آپ اس مروے کو بھی اپنے گھر میں اپنے گملے میں لگا سکتے ہیں تو اس طرح یہ بھی ایک خوشبو والا پودا ہے اس کے بعد یہ پلمیری آتا ہے یہ گلے چین ہے اس کے جو نومبر دسمبر میں جو پتے بلکل گر جاتے ہیں تو یہ مارچ کے اندر جو اپنے پتے نکالتا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے جو ڈنڈے یعنی کہ سٹک کے نظر آ رہی ہوں گے آپ کو تو یہ بھی اچھی خوشبو ہے اور اس میں وائٹ رنگ کے اور کریم کلر کے اندر اس کے ڈاٹ ہوتا ہے ییلو کلر کا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھی کلیکشن ہے یہ بھی فلاور کرتا ہے اور اس کی بھی فریگرنس ہے یہ سارا گلے چین پڑا ہے جس کے اوپر پتے کوئی نہیں ہیں اور میں آپ کو پتہ ایک نظر آ رہا وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا پتہ ہے یہ ابھی گرنے والا ہے یہ بھی گر جائے گا اور یہ اس کا آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں یہ لیں جی ٹوٹ کے ہمارے ہاتھ میں آ گیا کیونکہ ڈارمنسی کا موسم چل رہا ہے تو پتوں کے جو برے دین ہیں کیونکہ اس ٹائم یہ پتے گرا دیتے ہیں پودے تو پھر یہ مارچ میں جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپنے برانچس بھی نکالتا ہے اور پتے بھی نکالتا ہے تو یہ پلمیریہ آپ لگا سکتے ہیں گلے چین تو آگے ہم چلتے ہیں کسی اور فلاور کی طرف اور فرائگرنس کی طرف تو ناظرین اکرام یہ ہمارا قومی پھول بھی آ گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چمبیلی جاسمینم یعنی کہ یہ بھی بہت خوبصورت فرائگرنس کرتا ہے اور فلاور اس کا جو ہے وہ سٹار کی طرح ہے آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اس ٹائم اس پہ بڈ آنا شروع ہو گئے اب یہ فلاورنگ بھی سٹارٹ کر دے گا اس کے بڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے بڈ ہے اور یہ اس طرح اب اپنی جو خوشبو ہے وہ مہکائے گا اور یہ چمبیلی ہمارا قومی پودا بھی ہے قومی پھول بھی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہمارا قومی پھول ہے چمبیلی کا یہ دیکھیں تو یہ چمبیلی وائٹ ہے اس میں ییلو بھی ہوتی اس میں بہت ساری قسمیں ہیں چمبیلی میں لیکن یہ والی چمبیلی جو ہے یہ ہماری قومی پھول ہے چمبیلی کا تو اس میں بہت زبردست خوشبو ہے اور یہ سٹار کی طرح اس کے پانچ پانچ چھے چھے پتییں بنتی ہیں اور اس طرح یہ اپنے بھر کے پھول دیتا ہے بہت زبردست اس کی فلاورنگ ہوتی ہے تو ناظرین اکرام یہ ہمارے پاس موتیا ہے موتیا بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ بھی اس کے گجرے بنتے ہیں پھول وائٹ کلر کا اتار بڑی زبردست اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے تو موتیا جو ہے اس کی کٹنگ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اگست میں کومپل اور ہارڈ کٹنگ لگانی ہے تو پندرہ فروری کے بعد اس کی ہارڈ کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑا زبردست فلاور کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس موتیا جاسمینم بھی کہتے ہیں اس کو یہ بھی ہمارے پاس ایک خوشبو کی بہترین آپشن ہے جو آپ لگا سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ اپنے گارڈن کا حصہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ خوشبو کے لیے تو یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو فریگرنس والی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی پہچان کر لیں اور اپنے گھر میں اس کا اضافہ کریں تو ناظرین کرام اگلا جو پودا ہمارے پاس آگیا ہے وہ ہے کھٹی یعنی کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی سٹرس ہے اس کو گرافٹ کرتے ہیں تو یہ کھٹی ہے اور کھٹی جب مارچ میں فلاور کرتی ہے تو یقین جانے کہ ہر طرف جو خوشبوی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بہت زبردست سٹرس کی جو خوشبو ہوتی ہے یعنی کہ فلاور کی وہ بھی دلکش اور زبردست ہوتی ہے ہر طرف جہاں تک ہوا جاتی ہے وہاں تک اس کی خوشبو جو ہے جاتی ہے اور اس طرح یہ بہترین ایک ہمارے پاس اوپشن ہے جو کم لوگوں کو پتا ہے کہ کھٹی کی خوشبو جو ہے کتنی دلکش اور کتنی زبردست ہوتی ہے تو یہ بھی ایک آپ لگا سکتے ہیں بعض لوگ اس کو ہیج کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہیج کے لیے میں نے کافی جگہ پر یہ لگائی ہے اور الحمدللہ جو کلائنٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں ہیج کے لیے یہ بہترین اوپشن ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آسکتی تو اس لیے اس کی جو فلاورنگ ہے وہ بھی بہت بھر کے آتی ہے تو اس طرح آپ اس کو بھی آپ جو خوشبو کے طور پر لگا سکتے ہیں پھر یہ اگست میں وقفے وقفے سے فلاورنگ کرتی رہتی ہے تو کھٹی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جی ناظرین اکرام اس سے جو اگلا پودا ہمارے پاس آتا ہے وہ گارڈینیاں کا آتا ہے تو گارڈینیاں جو ہے وہ بڑی خوبصورت زبردست اور ییلو کلر میں اس کے پتے ہوتے ہیں اگر زمین میں یا بڑے گملے میں لگائیں گے تو اس کے پتے گرین بھی ہو جائیں گے لیکن ہلکا سا جو شیڈ اس کا رہے گا وہ ییلو ضرور رہے گا کیونکہ گولڈن کلر رہتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا گارڈینیاں لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ ایک سال میں ایک دفعہ ہی فلاور کرتا ہے اور جب کرتا ہے تو بھر کے پھول دیتا ہے گندے ہوئے پھول ہوتے ہیں اور بڑی خوشبو اور فریگرنس ہوتی ہے اگر اس کی بھی آپ کٹنگ لگانا چاہیں تو یہ کمپل جو ہے آپ اس کی برسات میں لگا سکتے ہیں کیونکہ ہارڈ کٹنگ جو ہے وہ گل جاتی ہے اس کی چھال گل جاتی ہے یہاں سے تو اگر اس کی ہارڈ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو پندرہ فروری کے بعد اس کی لگائیں بہترین آپشن ہے پندرہ فروری کے بعد پودہ ہے جو آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں تو یہ ایک گارڈینیا بھی اس کا بھی اضافہ کر لیں جی ناظرین اکرام ہنی سکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہنی سکل جو ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کا پودہ ہے اس کے پتوں کی پہچان کر لیں یہ بھی ایک کلائمبر ہے اور اس کو بھی آپ ہینگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ بیل ہے اور اس میں جو کریم کلر کے فلاور لگتے ہیں بڑے خوبصورت فلاور ہوتے ہیں یقین جانے اور فرائگرنس بھی بہت اچھی ہے اس کی آپ اس کا بھی ضرور اپنے ٹرائی کیجئے گا اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے سب سے فاسٹ گروئنگ ہے اور اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو دیواروں پہ یا اوپر ٹیرس پہ نیچے گرانے کے لیے یا نیچے سے اوپر چڑھانے کے لیے سپورٹ کرنی پڑے گی آپ کو لیکن یہ ہنی سکل جو ہے یہ بھی بہترین آپشن ہے آپ کے پاس خوشبو کے لیے جی ناظرین اکرام محترم و محتشم یہ جو آپ کے سامنے بیل ہے یہ اس کو جو ہی کہتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت فلاورنگ کرتی ہے اس کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے جو وائٹ رنگ کے فلاور ہیں بہت بھر کے دیتی ہے یہ دیکھیں کتنی لمبی بیل ہے آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں اور یہ جو ہی کے نام سے آہی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں گوگل پہ آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں وائٹ رنگ کے فلاور کرتی ہے اور بڑی فریگرنس ہوتی ہے بڑے زبردست پھول بھر کے دیتی ہے اور آپ اس کو کلائم کرنا چاہتے ہیں کلائم کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ہینگ کرنا چاہتے ہیں تو ہینگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اوپر سے ٹرائی سے چھت سے نیچے گرانا چاہتے ہیں تو نیچے بھی گرا سکتے ہیں اس کے جو پتے ہیں ان کی پہچان کر لیں آپ اور یہ بھی آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہے اور زبردست یہ فلاور کرتا ہے بڑے بھر کے پھول دیتا ہے جی ناظرین اکرام یہ ہمارے پاس دن کا راجہ ہے اور دن کا راجہ بہت خوبصورت فلاور یہ لونگ کی طرح فلاور کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں لیکن بڑے بھر کے پھول دیتا ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تھیلی میں ہے چھوٹا ہے لیکن نیچے سے بہت زیادہ اس نے سکر اور برانچز نکالی ہیں تو اسی طرح آپ اس کو لگائیں گے تو یہ اس کے پتے کی بھی آپ پہچان کر لیں یہ تقریبا جو پتہ ہے اس کا لمبا ہوتا ہے اور شرب بنتی ہے بہت خوبصورت اگر آپ اس کو کٹائی کرتے رہیں گے تو نیچے سے اور زیادہ یہ اپنی برانچز نکال کے بہت ہیلدی پودا بن جاتا ہے تو اس طرح یہ فلاورنگ میں بے مثال ہے اور خوبصورت خوشبو کے ساتھ یہ بھی اپنے طرف بندے کو کھینچتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے اور بہت زبردست اس کی خوشبو ہے تو دن کا راجہ اس کو کہتے ہیں تو دن میں اس کی خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی رات کو خوشبو کرتی ہے اسی طرح یہ دن میں خوشبو کرتا ہے تو میں ابھی رات کی رانی بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے بہترین ناظرین اکرام یہ بھی ایک بہترین آپشن آپ کے پاس گلاب کی اور یہ دیسی گلاب ہے اس کو گرودن بھی کہتے ہیں تو یہ بہت خوشبو کرتا ہے دیسی گلاب اور یہ بھی ایک بہترین نظاف ہے تو اس کی خوشبو آپ کو پتہ ہے کہ سیج پہ بھی یہی لگتے ہیں اور قبر پہ بھی یہی لگتے ہیں تو ان کی بھی بہترین خوشبو ہے گلاب کی اور یہ دیسی گلاب ہے نہ کہ گرافٹڈ ہے گرافٹڈ گلاب میں خوشبو نہیں ہوتی اتنی کچھ ورائٹی ہیں اس کی بھی ہیں جو خوشبو کرتی ہیں یہ دیکھیں بہترین فلاور بناتا ہے اور بہترین خوشبو ہے اس کی تو گلاب بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس اس کو بھی آپ جو ہے فلاورنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور خوشبو کے طور پر جی ناظرین اکرام یہ آپ کے سامنے پیٹر سپورم اس میں بالکل کریم کلر کے فلاور لگتے ہیں اور بہت زبردست فرائگرنس ہوتی ہے اس کے بھی بنچ کی صورت میں فلاور لگتے ہیں اور یہ شرب بنتی ہے بہت اچھی ہلدی اور اس کے ویریگیٹڈ گرین دونوں اس میں پتے ہیں تو آپ یہ ویریگیٹڈ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو گرین بھی جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ گرین والی ہے تو اس کی بھی فرائگرنس بہت زبردست ہے آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی ہیچ بھی بہت اچھی بنتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پیٹر سپورم ہے اور پیٹر سپورم کے پتے جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں تو اس طرح یہ مارچ میں فلاور کرتا ہے اگست میں فلاور کرتا ہے تو جب یہ فلاور کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کے پھولوں سے بھار جاتا ہے اور الحمدللہ بہت اچھی فرائگرنس ہے اور دل لبھانے والی فرائگرنس ہے اس کی جی محترم یہ جو ہے یہ برگ مینشیا ہے اس کو دھتورا بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے تین چار کلر ہوتے ہیں اور بیل کی شکل میں اس کے فلاور نیچے لٹکتے ہیں یہ دیکھیں اور بڑا خوبصورت یہ شراب بنتی ہے اور اس کے فلاور اور فرائگرنس جو ہے وہ بہت زبردہ سوتے ہیں دونوں اور فلاور اس کے نیچے کی طرح بیل کی شکل میں لٹکے ہوتے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بہت دور دور تک جاتی ہے مغرب کے ٹائم زیادہ خوشبو کرتا ہے یہ کیونکہ اس کا ٹائم وہ ہوتا ہے مغرب کے ٹائم اس کے بعد یہ رات بر خوشبو کرتا رہتا ہے تو دور دور تک اس کے ہوا کے جو ہلے ہیں وہ جاتے ہیں اور بہت ایک ہوا کو اور موطر کر دیتا ہے اور بڑی زبردہ سوت خوشبو اس کے ساتھ پھولوں کی اور اس کے کلر جو ہیں پنک ہے پرپل ہے ییلو ہے وائٹ ہے یہ چار پانچ کلر اس میں جو ہیں اویلیبل ہیں اور بڑا زبردہ سی یہ خوشبو کرتا ہے تو اس کو عام زبان میں دھتورہ کہتے ہیں ایسے انگلیش نیم اس کا برگ منشیہ ہے جی ناظرین اکرام یہ رات کی رانی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں یہ رات کو جو ہے نا وہ فریگرنس کرتی ہے اور لونگ کی طرح اس کے فلاور ہیں یہ شام کا ٹائم کھل جاتے ہیں اوپر سے اور ابھی یہ بند ہے تو جب یہ فلاور خوشبو دیتا ہے اس وقت اس کا فلاور جو ہے وہ کھل جاتا ہے اوپر سے لونگ کی طرح اور شیپ بھی بالکل لونگ کی طرح لیکن یہ بھی گچھوں کی شکل میں اپنے فلاور کرتی ہے اور رات کی رانی بڑے بھر کے پھول دیتی ہے اور اس کی بھی خوشبو جو ہے نا وہ دل لباتی ہے اور جہاں جہاں تک ہوا جاتی ہے اس کی خوشبو بھی وہاں وہاں تک پہنچتی ہے اور یہ ایک زبردست آپ کے لیے اضافہ ہے رات کی رانی کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ جتنی بھی میں آپ کو ورائٹی دی دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا خوشبو والے جتنے بھی پلانٹ ہیں وہ سارے آپ سے تعرف کروا رہا ہوں جتنے میرے سامنے آئے ہیں میری نظر سے گزرے ہیں میں نے وہ آپ کو سارے دکھا دی ہیں ابھی جتنے اور باقی رہتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ یہ بہت ایک زبردست ویڈیو ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا محبتوں برا سفر جو جاری ہو ساری رہے آہ یہ ناظرین اکرام مگنولیا گرینڈی فلورا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے پیچھے سے آہ براؤن سے ہوتے ہیں اور آگے سے گرین ہوتے ہیں تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس کا پتہ اور یہ دیکھیں کہ اس کا پتہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور بالکل کڑکنا یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا پتہ ہے اور لش گرین ہے بالکل چمک ہے اس کے اندر اور اس کا جو کھول ہوتا ہے وہ یقین جانے کہ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں بھی بہت زبردست خوشبو ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ مگنولیا گرینڈی فلورا یہ آپ ٹری بنتا ہے لیکن بہت خوبصورے ٹری اور جب بھی اس کے فلاور کھلتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے اوپر بلب لگائے ہوئے ہوں اور بہت زبردست اس کا یہ فلاور ہوتا ہے تو یہ بھی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جتنی بھی میں نے آپ کو خوشبو والے پودے دکھائیں وہ سارے بہترین ہیں یہ جی گارڈینیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں تاکہ آپ رہ نہ جائے کوئی چیز اور جو رہ گئی ہے پھر وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں تعرف کراؤں گا اس کا بھی بہت بڑا پھول ہوتا ہے اور وائٹ رنگ کا اس کا فلاور لگتا ہے بہت خوبصورت خوشبو ہے تو یہ گارڈینیا جو ہے یہ تقریباً فلاور کرتا رہتا ہے ایک اس سے پہلے جو میں نے وائٹیا آپ کو دکھائیے چھوٹے پتے والی جس میں گولڈن کلر کا پتہ ہے ییلو کلر کا پتہ ہے وہ تقریباً سال میں ایک دفعہ ہی فلاور کرتا ہے اور یہ جو گارڈینیا ہے یہ سال میں دو تین دفعہ فلاور کرتا ہے اگست میں کرتا ہے پھر یہ مارچ میں کرے گا اور اپنے وقفے وقفے سے فلاورنگ جو ہے وہ کانٹینیو رکھتا ہے اس کا پتہ جو رونشو اشیم میں ہے تقریباً زیادہ اس کا لمبائی میں نہیں ہے اور زیادہ گول بھی نہیں ہے تو یہ جو مگنولیا ہے اس کو بھی آپ پہچان کر لیں اور یہ بھی بڑی زبردست آپشن ہے آپ کے پاس فلاورنگ میں تو بہت خوبصورت اور زبردست یہ تقریباً شرب ٹائپ ہے اور بہت زبردست یہ فلاور کرتا ہے اتنے اونچے نہیں جاتا لیکن اس کی جو شاخیں ہیں یا بیلیں ہیں یہ دیکھیں سوری بیل کہہ رہا ہوں یہ اس طرح اس کی گر جاتے ہیں سائیڈوں پہ اور ہینگ سے کرتے ہیں تو اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں کٹنگ میں بہترین زبردست برو کرتا ہے تو الحمدللہ جتنی بھی آپ کو ورائیڈیاں میں نے دکھائی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائٹ شیئر اور کمند ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا محبتوں پر حصہ فر جاری و ساری رہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے جلد دیجئے فیمان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر آمین